بسم اللہ الرحمن الرحیم هو القادر هو الحق هو المعین آج جس موضوع پر میں بات کرنے جا رہا ہوں وہ ہے بہترین استاد کی صفات یعنی ایک اچھے استاد کو ایک بہترین استاد کو کن صفات کا حامل ہونا چاہیے اس میں بیس رہنما اصول ہیں جو میں ون بے ون آپ کے گوشت گزار کروں گا خاص طور پر ان کے لیے جن کا تعلق تدریس کے ساتھ ہیں جو مدرس ہیں جو ٹیچر ہیں جو پڑھاتے ہیں کیونکہ استاد اور شاگرد کے درمیان ایک بڑا مقدس رشتہ ہوتا ہے ہالی ریلیشنشپ جسے کہا جاتا ہے اور اگر استاد اچھا مل جائے تو شاگرد بہت بڑے بڑے پیدا ہوتے ہیں اور بہت بڑے بڑے کام کر کے جاتے ہیں بہترین استاد وہ ہوتا ہے جو بیق وقت نفسیات اخلاقیات اور روحانیات میں مہارت رکھتا ہو یعنی جو شاگرد اس کے پاس پڑھنے آ رہا ہے اس کی نفسیاتی تربیت بھی کرے اس کی اخلاقی تربیت بھی کرے اور اس کی روحانی تربیت بھی کرے نبی کریم علیہ افضل الصلاة والتسلیم فرماتے ہیں بُعِسْتُ مُعَلِّمًا مَنْ مُعَلِّم بَنَاکر مُدرِّس بَنَاکر یا جسے ہمارے ہاں ٹیچر کہا جاتا ہے ٹیچر بنا کر گویا کہ مبعوث کیا گیا ہوں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت ہے جسے قرآن میں بھی بیان فرمایا گیا کہ يُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ کہ وہ تعلیم دیتے ہیں کتاب اور حکمت کی تو اب ایک بہترین استاد میں کن بیس چیزوں کا ہونا ضروری ہے وہ میں آپ کی خدمت میں عرص کرتا ہوں نمبر ون پہلی چیز اخلاص جس استاد میں اخلاص نہیں ہوگا وہ بہترین استاد نہیں ہو سکتا اخلاص کا مطلب کیا ہے کہ وہ اپنے موٹف کے ساتھ وہ اپنے مقصد کے ساتھ اور وہ اپنے منصب کے ساتھ مخلص ہو اس کے سامنے جب طلبہ آ کر بیٹھیں آج ہمارا پیمانہ یا ہمارا میعار یہ ہو گیا کہ ہمارے ہم بہت سے لوگ تدریس کرتے ہیں صرف اور صرف فلوس کے لیے فلوس کہا جاتا ہے مال کو خلوس کے لیے کوئی تدریس نہیں کرتا خلوس کے لیے کوئی نہیں پڑھاتا تو سب سے پہلی چیز اگر کوئی اچھا مدرس بننا چاہتا ہے بہترین مدرس بننا چاہتا ہے تو وہ اپنے اندر اخلاص پیدا کرے طلبہ کے ساتھ وہ مخلص ہو طلبہ کی سوچ اور فکر کو سمجھے اور ان کے اندر ایک ایسا بیلوس جذبہ پیدا کرے کہ وہ طلبہ جب اس کے پاس سے اٹھ کر جائیں تو وہ معاشرے کے اندر ایک انقلاب بپا کریں تو بغیر اخلاص کے کوئی بھی استاد کامل اور مکمل اور بہترین نہیں ہو سکتا